اسی عمل کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سے تک یا لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت نایاب عمل ہے عمل کے بعد اجازت کا آ جاتا ہے اجازت ناسم ہوتی ہے تو اجازت کی ویڈیو اسی کے ساتھ پیش کرتی گی ہے آپ کو اجازت لے کر ہی عمل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ تبھی نہیں بھولئے گا اجازت لے کر ہی دمام عمل آپ کریں گے ٹھیک ہے عمل انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا عملیات ہی دنیا میں آنے سے پہلے دو تیر چلے کم از کم روحانی کو ہوتو گیا آپ لازم کیا کریں اسی کے ساتھ اجازت اپنا بہت سے دفعہ دکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاکہ آپ کو توفیق فرمائے اور میرے سے جو آپ نے وعدہ کیا ہے میرے علم کو پھرانے کا برائے بہربانی لازم لن پورا کریں اجازت اللہ حافظ اجازت اللہ حیمان شہید والو رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امیت کرتے ہوں گے آپ سب خیاری اچھے ہوں گے دعا کرتے ہوں اللہ پاکہ آپ کی تمام کو رشانی تو تکلیفیں ختم کرتے معذرت کے ساتھ میں تکلیف کچھ ٹھیک نہیں ہے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجئے گا خاص کر میرے جو سب سے چھے سسکرائبرز ہیں ان کے لئے بھی کہ یہ ویڈیوز میں اس لئے بنا رہی ہوں کہ مجھے بہت سے کمت سا رہے ہیں کہ اپی جان ہمیں روحانی قوتوں کے بارے میں بتائیں یا پھر ہمیں بتائیں کہ روحانی قوتوں کو کیسے جا کر کیا جائیں میرے بہت اچھی مجھے خوشی بھی ہے اس بات یہ کہ میرے جو سسکرائبر ہیں اس چیز کو سمجھ نہیں ہے کہ روحانی قوتیں کیا ہے تو اس لئے آج میں نے ان کے لئے ویڈیو بنائی ہے بہت ہی انہوں نے مجھے مطلب کے زور و شور سے کہا ہوا ہے تو پلیس ہمیں روحانی قوتوں کے بارے میں بتائیں میرے تو بید واقعی مجھے گا خراب ہے اس کے لئے بہت بارا محصر کرتی ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے لئے ضروری ہے کہ جب بھی ہمزاد و مقلات آج میں آپ کو پہلا سبب روحانی کو بتوکا دوں گی بہت ہی لایاب ہے بہت سے آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے لیکن برائے میں رونیم میں سے کوئی سبھی آپ سرور استعمال کیجئے گا تو انشاءاللہ روحانی قوتی بجاگر ہو جائیں گی انشاءاللہ کہتے ہیں اکیس دن کے اندر یا چاریس دن کے اندر سچے دن سے بری عمل کیے جائیں گے تو سرور جاگر ہو گئے میرے بارے صاحب کا بھی کہنا ہے کیونکہ میرے بارے صاحب سب سے پہلے جو جلہ اپنے مریدوں کو دیتے ہیں وہ روحانی قوتوں کا ہی دیتے ہیں آپ سے بھی گزارش ہے کہ روحانی قوتی سرور اپنے اندر جاگر کریں اکیس کوئی بھی چلا کریں تو انشاءاللہ کہیں خامیاب ہوں گی ٹھیک ہے آپ نے لازم سے یہ سننا بھی ہے اور کرنا بھی ہے تو دیکھیں جب بھی آپ حمزاد اور مقلین جنات اور حاضرات کا عمل کریں اور بریوں کا عمل کریں تو آپ کے اندر روحانی قوت لازم ہونی چاہیے ٹھیک ہے روحانی قوت پیدا کریں اس سے جو بھی میرے دہن لائے ہیں ان کے اندر بہت سبردست قسم کی روحانی قوت پیدا ہو جائے گی جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی ٹھیک ہے اور جو بھی حاضرات وغیرہ کی عمل ہے تو انشاءاللہ خاص کا جو حاضرات ہوتے ہیں حاضرات میں بہت بہت اچھاتا ہے حاضرات کی تشریف پہلے بھی کی جا چکی ہے دوبارہ بتا دیتے ہیں حاضرات میں مقلین کی حاضری ہوتی ہے پریوں کی حاضری ہوتی ہے بادشاہوں کی حاضری ہوتی ہے اپنے جو دور چلے جاتے ہیں ان کی حاضری ہوتی ہے روحوں کی حاضری ہوتی ہے مقلین کی حاضری ہوتی ہے ہمزاد کی حاضری ہوتی ہے جنوں کی حاضری ہوتی ہے جننیوں کی حاضری ہوتی ہے اور ایک دور میں رہا سوال آئے تھا مطلب کہ جن کیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں دو طرح کے عمال ہر کسی ایک اس میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو سفلی ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے قرآن پاک سے ہٹ کر عمل ہوتے ہیں تو اگر وہ شخص کوئی صفحی عمل کرتا ہے تو وہ ایمان سے اسلام کے دائرے سے فارق ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے جتنے بھی آپ کو عمل بتائی ہے الحمدللہ آپ کے ساتھ میں نے قرآنی عمل شیئر کی ہے کوئی میرا ایسا عمل تو بانوز بیلا نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہو کہ وہ صفحی ہے ٹھیک ہے ایک میں کسی انڈین بھائی کی وجہ سے بہت سے کمٹ سائے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں ہماری جو ہے اس کا کوئی عمل پیش کرے تو میں نے ان کو بھی قرآنی لیکن عمل تھا لیکن اس سے جو جن حاضر ہوتا تھا تو وہ صفحی تھا تو جب میں نے اپنے والد صاحب سے بات کی تھی تو وہ فوراں ہی ہم نے وہاں سے ویڈیو ہٹا دی تھی کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ صفحی عمل سے میرے پہنے بہنوں بھائیوں کو کوئی پریشانی ہو کیونکہ صفحی عمل بہت ایک تو اپنے اسلام سے ہٹ جاتا ہے جنات پری ہمزہ بھارا مسلمانوں سے بہت ڈرتے ہیں سب سے تو بلند بات تو یہ ہے ٹھیک ہے اچھا آپ نے حاصرات وغیرہ کے لئے انشاءاللہ کامیابی سے جب آپ ہم قرار ہو گئے تو سب سے پہلے آپ اپنے روحانی کو بتوں کو آپ نے مجابر کرنا ہے تو اسی سے آپ جس کو بھی حاصر کریں گے متعین کو دلیوں کو تو صوروفہ حاصر ہوں گے سب سے پہلا سبق یعنی کہ سب سے پہلا عمل میں آپ کو بتاؤں گی میں نے پہلے بھی عمل آپ کے ساتھ پیش کیا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن کہ یہ پہنوائیوں کو نہیں پتا ٹھیک ہے آج اس کا ایک طریقہ میں آپ کو چلیں بتا دوں گی پہلا میں نے کہا تھا لگا دار پڑھتے رہے لیکن اب میں جو طریقہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ لازمینٹ کریں گے ٹھیک ہے ترطیب ہے جو میں آیات آپ کو سنانگی ٹھیک ہے وہ آپ کو ڈسٹرپشن میں بھی چلوں میں دے دوں گی ٹھیک ہے یا اور لائن ویڈیو میں دے دوں گی یا حادیو یا حادیو یا خبیرو یا مطین یا علام غیوب یا حادیو یا خبیرو یا مطین یا علام غیوب ٹھیک ہے یہ میں یا سے بھی جب یہ آپ کو دوں گی اس کا جو طریقہ ہے زیر زبر آپ لگا لیجئے گا یا سے اللہ میں آپ کو جب اس کا مطلب کے نام دوں گی اسی نام سے عربی میں دوں گی ٹھیک ہے پریشان نہ ہوئے گا ایک وقت مقرر آپ نے کر لینا ہے جا عشق کا کریں مغرب کا کریں فجر سہور اسر کوئی بھی آپ مقرر کریں جا دہچک کا کریں تو ایک ہزار مرتبہ بس پڑیں گے ناغہ نہیں آپ کو بھی بھی کریں گے ٹھیک ہے ایک ہزار مرتبہ بس آپ نے کیا پڑنا ہے جو میرے اپرایات آپ کو بتائیے وہ پڑنے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد آپ کی حال اللہ ایک روحانی ایک سبت اسی قوت روحانی پر تہونے لگے گی آپ کو مشابات ہونے لگیں گے ٹھیک ہے مشابات ایسے ہوں گے جیسے ہی آپ کے سامنے کوئی انسان آئے گا آپ کو اس کے بارے میں پتہ لگنے لگ جائے گا ٹھیک ہے آپ یہ کر کے دیکھئے گا یہ سب سے پہلا میرا عمل تھا کہ ایک شخص جو ہے میرے والی صاحب کے پاس ہے تھا اس کا تجربہ کہتا ہے کہ اگر ہم یہ جو آپ نے میں نے اپرا کوئی آیات بتائی ہے نا تو وہ کہتے تھے کہ میرے والی صاحب نے بتایا کہ وہ میرا مرید کہتا ہے کہ اگر فرس نماز کے بعد آپ سو مرتبہ ہر فرس نماز کے بعد اگر آپ سو مرتبہ پڑھ لیں یا دو سو مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ جو عمل بننا چاہتے ہیں میرے بہن بھائی تو وہ ضرور ان کی روحانی کو ہوتے جاگ جائیں گی یہ بہت ہی نیاب عمل ہے ٹھیک ہے اس کی ضرور حفاظت کیجئے گا اور روزانہ اگر آپ چلتے بھی تبیلہ مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ تو بہت ہی عالی ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ چلتے پھر دیکھ سبقہ ہم بول جاتے ہیں ایک وقت مقرر تو اگر ہم پڑھیں گے تو ہزار مرتبہ پڑھا جائے گا چلتے پھر دیکھیں ہی پڑھا جاتا ہے ہزار مرتبہ ٹھیک ہے کبھی ہزار سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی ہزار سے کم دینا چاہتا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سو ہوتا ہے لیکن آپ یہ وقت کرے کر کے یہ فرضوں کو آپ حساب لگا کے دوستوں پر لیا کریں ٹھیک ہے ہر فرض کے بعد ٹھیک ہے جیسے آپ فدوں کےmouth ہوتے ہیں اس کے بات پڑھیں جہوہ کہ فرض ہوتے ہیں اس کے بات پڑھیں آسر کے فرضوں کے بات پڑھیں سنتوں سے پہلےounty ٹھیک ہے سنتوں سے پہلے نہیںuro allerہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے فرضوں کے بات پڑھیں گے تاکہ اللہ آپ کے فرض بہت پیارکتے ہیں تو ضرور دعا کریں اور فرضوں کے بعد آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں لاز من کیا کریں فرضوں کے فوراں بعد آپ نے آئیتن کرسی کیا آئیتن کرسی آپ نے لاز من پڑھا کریں اور تین کو کن کو لاز بہت کلاوس پر اپنی فرد کلاوس پر اپنی ناس تینے کو تین تین لاز بہت پڑھ کے آپ کو کسی کے حق میں بھی جائے دعا کر سکتے ہیں اور آئیتن کرسی کا سواب آپ کو فرضوں کے بعد یہ ملے گا کہ آپ ہر پسیل اندرنا ہے کہ موت برخک ہے تو جیسے ہی آپ کی وفات ہوگی کیونکہ مجھے تو نہیں موت سے بڑھ نہیں لگتا میں کہتی ہوں کہ جانا ہے اپنے رب سے ملنا ہے تو جیسے ہی آپ کی وفات ہوگی تو ایک بہت آپ کا زمین پر ہوگا ایک بہت آپ کا جنب پر ہوگا بہت ہی نایاد عمل ہے آئیتن کرسی کا آئیتن کرسی چلے آپ پر تینوں کو نہیں پرسکتے تو آئیتن کرسی لازمان بڑھا کریں فرض نمازوں کے بعد لازمان بڑھا کریں اور جو میں نے آپ کو انہیں بتایا ہے یہ حادیو یا خبیرو یا متینو یا علامن بیوب یہ میں نے بھی کیا ہوا ہے سچ وجہ ہے تو یہ میں نے خود بھی کیا ہے الحمدللہ بہت ہی نایاد ہے اس کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے آپ لوگ بھی کریں اور جو میں نے فرضوں کے بعد آئیتن کرسی کا دکھائے پلیز اس کا افتماع کریں تاکہ ہم مرتے ہی جلتی ہوں ٹھیک ہے کہ فرشتے میں ہمارا انتظار کرتے ہوں کہ جو شخص آئیتن کرسی پڑھتا ہے آپ فرضوں کے بعد تو فرشتوں کی جو ہے جماعت ستر ہزار فرشتوں کی جماعت اس کے جنازے میں شامل ہوتی ہے جو آئیتن کرسی پڑھتا ہے الحمدللہ میں پڑھتی ہوں آپ بھی پڑھا کریں اسی عمل کو کہ اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو مجھے ضرور کمرس فرکس میں لکھائیے گا ٹھیک ہے یہ لازمین کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا میرے لئے بھی دعا کیا کریں مجھے بھی آپ لوگوں کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ غیبی دعائیں لگ جاتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کے لئے دعا کرتی ہوں تو مجھے بھی آپ لوگوں کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازہ چاہتی ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنا دعا میں آدھ رکھی گا اور میرے چینل کو سبسکرائب تو نہ نہ بھولیں کیونکہ آنے والی ویڈیو بہت ہی باکمال بہت ہی زبردست ویڈیوز ہیں میں بہت خوشی سے بلے ویڈیو بناتی ہوں چاہے میرے کتر بھی تبیر ہوا ہوں لیکن میں آپ لوگوں کے لئے خوشی سے بلے ویڈیو بناتی ہوں کہ میرے بھائی بین پر ریشوہ نہ ہو ہر طرف سے ہر نیاز سے ان کی مدد کی جائے یقین کریں آپ لوگوں کے لئے میں اپنے والد صاحب سے پورا ایک گھنٹہ لیا ہوا ہے کہ مجھے ہر سائن میں اپنے میرے سبسکرائب سے لے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازہ دے اپنا وعدہ یاد رکھے گا میرے اس علم کو پھلانے میں میری مدد کرنا آپ کا وعدہ ہے اور میرا یہ علم اور میرے جو بھی بزرگانے مطلقی جو بڑے تھے بھی ان کے بزرگ تھے ان کا جو علم ہے آپ تک پر انچانا میرا فرض ہے اجازہ دے آپ کا خیال رکھیں گا اللہ حافظ اعوذ باللہ میرے بیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوگی آپ سب خیریت سے ہوگئے آج جو میں آپ کو روحانی آنکھ یعنی روحانی قوتوں کو اجاگر کرنے والا یہ روشن کرنے والا طریقہ بتانے جا رہی ہوں بہت ہی نیاب ہے جتنے بھی اس طریقے کی قدر کیجئے کم ہیں بہت ہی نیاب ہے مجھے یہ عمل میرے دادا جان سے ملا بہت ہی آلہ اور بہت ہی باکمان عمل ہے یا حیو یا قیون یہ عمل اتخائی بلند ربالہ ہے بڑے بڑے بزرگان دین کے سیٹھ